وزیر اطلاعات النشریات اطاعتار اور نیوز کانفرنس کر رہے ہیں لوگوں کو لیڈ کر رہا ہو اور ان کو بے سروسامانی کی حالت میں چھوڑ کے خود فرار ہو جائے اور ریسٹ ہاؤس میں چلا جائے وہاں پناہ لے لے اس کے بعد وہاں روپوش ہو جائے اور وہاں روپوش ہونے کے بعد وہاں سے فرار ہو کے واپس اپنے کیپی پروفنس میں چلا جائے تو یہ پچھلے چوبیس گھنٹے کہاں تھے یہ کہاں چھپ چھپ کے گزارا کر رہے تھے اور جب یہ چھپ کے وہاں پہ گزارا کر رہے تھے اس کے بعد راہے فرار جب اختیار کی تو یہ فرار کیسے ہوئے اور وہاں پہ چھپ کے واپس کیپی کے پروفنس میں کیسے گئے تو یہ تو بڑے بنیادی سوال ہے کہ آپ پچھلے چوبیس گھنٹے بھائی صاحب کہاں تھے اور یہ ڈراما کیوں رچایا گیا آپ نے امن امان خراب کرنے کی کوشش کی پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی آپ نے امن امان کو دباہ کرنے کی کوشش کی یہ ایک کانسٹیبل کی جان لی جو ایک کانسٹیبل حمید جو ہے وہ شہید ہوئے تو یہ ڈراما کیسے رچایا گیا تھا اور ان لوگوں کو بے سرو سمانی کی حالت میں چھوڑ کے آپ پہلے آگے ہیں پھر رپوش ہوئے ہیں اس کے بعد یہ کہیں پہ فرار ہو گئے ہیں تو یہ جب ہم ساری باتیں کر رہے تھے یہ ساری باتیں سچ تھی اور جھوٹ کے تو پیر نہیں ہوتے تو یہ جھوٹ جو ان کا تھا وہ ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا کہ ابھی آپ وہاں پہ نمودار ہو گئے ہیں کیپی اسیملی کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ان کے لوگ تھے شندانہ گلزار نے ایک پورا انگریزی کے اندر جو ہے وہ مغربی دنیا کا ضمیر جگانے کی کوشش کی کہ یہاں پہ اغواہ لوگ ہو رہے ہیں ایک صوبے کا وزیرالہ اغواہ ہو گیا ہے پورے آپ یوٹیوب دیکھیں وی لاغز دیکھیں ان کے لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ اس پہ بات کر رہے تھے عمر یوپ نے کہا کہ ان کو اغواہ کر لیا گیا ہے بیرسر سیف نے کہا جی ہمارا رابطہ نہیں ان کو اغواہ کر لیا گیا ہے عمر یوپ صاحب تو بقاعدہ اس پہ ایک پورا مرسیہ پڑھے تھے کہ جی ان کو اغواہ کر لیا گیا ہے تو میں اب پوچھنا چاہتا ہوں شندانہ گلزار صاحبہ سے بیرسر سیف سے اور عمر یوپ سے کہ بھائی جو اغواہ ہوئے تھے وزیرالہ وہ ایسے اغواہ ہوتے ہیں جو اپنی اسیمبلی کے اندر نکل آئیں ان کا منصوبہ ناکام ہوا بری طرح جو ان کا پلان تھا کہ لائن آرڈر کو خراب کیا جائے پاکستان میں جو لوگ باہر سے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں اس کو سابوٹاج کیا جائے سرکاری املاق کو نقصان پہنچایا جائے اور پاکستان کی اکانومی جو ٹیک آف کر رہی ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے اور پاکستان کو دی سٹیبلیز کیا جائے جب یہ سارے منصوبے ناکام ہو گئے اور لوگ ان سے کٹھے نہیں ہوئے اس انقلاب کیلئے جو یہ لانا چاہتے تھے تو یہ پھر بھاگ کھڑے ہوئے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تو یہ انہوں نے ڈراما کیا اور جو خود کہتے تھے کہ نو مئی کا ایک ڈراما ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو نو مئی پہ خان صاحب کی تینوں بہنیں کول کمنڈ ہاؤس موجود تھیں اب آپ گاڑی کپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم کور کمنڈ ہاؤس جا رہے ہیں وہ آپ کی جماعت کے لوگ نہیں تھے کیا وہ کسی اور ذہنی لیول پر چلے گئے تھے کہ وہ اپنے آپ یہ باتیں کر رہے تھے کیا یہ منصوبہ بندی نہیں تھی نو مئی تو آپ کے ثابت ہے تو جو نو مئی کا آپ کہتے ہیں ڈراما ہے تو یہ آپ نے کیا 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 یہ اغواہ کا ڈراما نہیں تھا یہ انٹی کلائمیکس ہوا ہے حکومت کا موقع سچ ثابت ہوا ہے اور جو بکار اور جو فریبی اور جو جھوٹے الزام لگانے والے لوگ ہیں تحریک انتشار کے ان کا مقروح چہرہ پوری قوم نے دیکھ لیا ہے کہ کبھی فوج پہ الزام کبھی آرمی چیف پہ الزام کبھی وزیراعظم پہ الزام سب حقیقت کھل کے سامنے آگئی ہے میں کہتا ہوتا ہوں کہ تبدیلی کا جذبہ تبدیلی کا جنون انہا لیلہ ونہا راجعون اور یہ جھوٹ جو ہے یہ ان کا وطیرہ ہے زندگی میں انہوں نے سچنی بولا ہمارا موقف درست ثابت ہوا ان کا منصوبہ ناکام ہوا اور پاکستان کی اکانومی جو ٹیک آف کر رہی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مزید اشاریوں میں بہتری آئے گی اور پاکستان ترقی کرے گا اور یہ پاکستان کی جو ترقی میں رکافٹے ڈالنے والے یہ لوگ ہیں ان کے چہرے اور ایکسپوز ہوں گے اور ان کے تمام منصوبے ناکام ہوں گے انشاءاللہ